دوستو ساری خبر پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد آل نوٹفیکیشن پر کلک ضرور کریں سلام نمستے سریکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی کا وار اپ ڈیٹ جو کی آج پہلا اور آخری ہے دوسرا کوئی وار اپ ڈیٹ نہیں آیا گا ساری جانکاری اسی کے اندر ہے اور کافی بڑی بڑی خبریں ہیں اور جلدی جلدی آپ کے سامنے اس جنگ کی تازہ ترین جانکاریاں میں آپ کو دینے والا ہوں یعنی جتنا پورا دن بیٹھ کر آپ گودی میڈیا دیکھ کر خبر حاصل نہیں کر پائیں گے اس جنگ کی میں ایک چھوٹے سے ریپورٹ کے اندر ساری بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ پچھلے نو مہینے سے کر رہا ہوں دوستو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیے ریپورٹ کو شیئر کر دیئے میں ہوں رضا اور اب کرتے ہیں شروعات دوستو پہلی خبر یہ ہے کہ امریکہ پر بری طرح سے رشیہ بھڑکا ہے لیکن آپ سوچ رہے گے اس میں نیا کیا ہے نیا یہ ہے کہ کرمنل نے خطرناک بیان دیا ہے کہا ہے کہ امریکہ جو ہمارے خلاف قدم اٹھا رہا ہے جو اب وحشتناک قدم اٹھا رہا ہے اس سے ٹکرا ہمارا ڈیکٹ امریکہ سے ہو جائے گا ہوا یہ ہے دوستو کہ امریکہ نے 800 ملین ڈالر 800 ملین ڈالر کی ایک بار پھر سے فنڈنگ یوکرین کے لیے پاس کر دی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا موٹا نہیں ہے اماؤنٹ اتنے بڑے اماؤنٹ میں تو بھائی صاحب 3-4 دیشوں کی گریبی ختم ہو سکتی ہے ادھاری ختم ہو سکتی ہے اور یہ پہلا اماؤنٹ نے اس سے پہلے بھی دیت دنہ دن فنڈنگ کر رہا ہے لیکن ایک ساتھ اتنا بڑا اماؤنٹ جب یوکرین کو ملے گا وہ بھی ہتھیاروں کے ساتھ تو پھر بھڑکے گا ہی کریم نیل کریم نیل نے کہا کہ رشیا سے سیدھا ٹکراو امریکہ کا ہو سکتا ہے اور یہ ہمیں اکسانے کا کام امریکہ کر رہا ہے جس سے ٹکراو سیدھا ہونے پر کافی بڑی مصیبتوں کو امریکہوں کا سامنا کرنا پڑے گا دوسری طرف دیکھئے امریکہ جو ہے گھاتک طریقے سے کبھی پولین ہتھیار پہنچا رہا ہے کبھی روس کے دوسری طرف ہتھیار پہنچا رہا ہے ایسے ہی اب ٹینک جہاں آٹلری ٹینک اور خطرناک ہتھیار ٹرینوں میں بھر بھر کا لاد کر بھیج رہا ہے یوکرین یہ تازی تصویر آپ کی سکرین پر ہے یہ دیکھئے ٹینک آٹلری اور جو ایم ٹرپل ون سیون آم ویکل کا یہ موڈل ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ کیو بھیج رہا ہے رومانیا کے ریلوے کے ذریعے رومانیا کی ٹرین کا استعمال کرتے ہوئے رشیا کے خلاف یوکرین پیسہ تو چھوڑی ہتھیار بھی بھیج رہا ہے اسے بیچ میں دوستو سب سے بڑی خبر بھارتیوں کے لیے بھارت اور روس کی ڈیل ہو گئی ہے ایک نئی اس ڈیل کے مطابق جو ہے رشیا اور بھارت دونوں ایک دوسرے سے ڈیل کے ذریعے کافی ہتھیار ہتھیاروں میں استعمال ہونا چیزیں کھانا پینا کھا دے پردار گے ہوں چاول یعنی اے ٹو زیڈ جو عام لوگوں کی ضروریات سے لے کر ڈیفرنس کی چیزیں ہیں وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے خریدیں گے اور بیچیں گے یہ کافی بڑی ڈیل ہے روس اور بھارت کے بیچ وہیں بھارت کے لیے یہ جادو والی بات ہو گئی ہے کہ رشیا اب پہلی بار بھارت کے ساتھ نیوکلئر پاور پلان پر کام کرنا چاہتا ہے ایئر اسپیس میں روس بھارت کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے اور اگر بھارت زائد بھارت تو راضی ہوگا آج نہیں تو کل راضی ہو جائے گا اگر بھارت راضی ہو جاتا ہے تو دونوں مل کر خطرناک طریقے سے دوستی نباتے ہوئے گہرا اور لمبا چوڑا کام کر سکتے ہیں جس سے آپ کو اچھے سے معلوم ہے کسے تکلیف ہوگی بھارت کو چین اور روس کے خلاف نیتر امریک کام کرنا چارے ہیں تاکی بھارت آلک تھلک پلزائے اور ہم کمزور انتر ا مشت کی حبت ساتھ UK اور امریکہ نے ڈیل کر لی ہے LNG کو لے کر جی ہاں جس سے جو ہے اب دونوں ایک دوسرے کی آپورتی کریں گے مدد کریں گے LNG liquidfied natural gas جو گھروں میں استعمال ہوتی ہے دونوں دیش اس کو بنانے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے تاکہ روس پر سے ان کی نرورتہ ختم ہو یعنی اپنے دم پر کچھ کر سکے روس سے مدد لینی کی ضرورت نہ پڑے اسے کے ساتھ دوستو جرمنی نے پولین کو آفر کیا تھا اپنا پیٹریوڈ ڈیفین سسٹم اور پولین نے منا کر دیا تھا کہہ دیا تھا کہ یوکرین کو دے تو تو یوکرین نے مانگ بھی لیا تھا کہ بھائی صاحب دے تو دے دو تو ایسے میں کیا ہوا ہے کہ منا کر دیا تھا کہ نیٹو کے ہی دیش میں ہم تینات کر سکتے ہیں اور نیٹو کے ہی دیش کو ہم دے سکتے ہیں جرمنی نے یہ کہا تھا بہرحال نہ جانے ہم بیچ میں اندر اندر کیا کھچڑی پکی ہے کہ اب پولینڈ تیار ہو گیا اور پولینڈ نے رضا مندی جتا دی ہے اب پولینڈ اپنے بارڈر پر اپنی سرکشہ کے لیے امریکی پیٹریوڈ ڈیفین سسٹم تینات کر رہا ہے وہیں دوستو پورے یوروپ کی جو لائٹ ہے وہ پوتین کے ہاتھ میں ہے کیونکہ آپ جان رہے ہیں کہ جس یوروپ میں کبھی بجلی نہیں جاتی تھی روس پر پابندی لگانے کے بعد روس نے اُلٹا یوروپ پر کٹاؤتی کری بجلی اور اندھن کی تو آج پورے یوروپ میں بجلیاں کٹنا شروع ہو چکی ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے روس کے سمرتھکوں کے دوارا ایک ویڈیو بنایا گیا ہے جس میں دکھایا جس میں دکھایا گیا ہے کہ روس ایک کلک سے پورے یوروپ کی چلی دوستو آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یوکرین کے فارن مینسٹر نے شرط رکھ دی ہے یوکرین کے فارن مینسٹر نے کہا ہے کہ اگر رشیا پی سٹاک چاہتا ہے تو پہلے ہماری زمین سے پوری طرح سے اپنے سینکوں کو پیچھے نکالے رشیا وہیں یو اے ای کے پریزیڈن اور ویلادمر پوٹین نے فون پر بات چیت کری ہے اوپی ای سی کو مددے کو لیتے ہوئے انہوں نے یعنی یو ای نے اوپی ای سی کی طرف سے سمجھ لی جب بات کی تھی انہوں نے رشیا کے طور پر بات کری ہے پوٹین نے اور یہ جو پرائیس کیپ لگایا ہے یوروپ نے اس مددے پر بات کی ہے امید یہ جتائی جاری ہے کہ پرائیس کیپ کو فالو اوپی ای سی یعنی عرب دیش نہیں کریں گے دوستو دنیا کی سب سے بڑی میکزین مانی جاتی ہے ٹائنز میکزین دیکھئے اس نے کور پیج پر جگہ دی ہے زیلینسکی کو اور ٹائٹل ہے پرسن آف دے ایئر ویلادمر زیلینسکی اینڈا اسپریٹ آف یوکرین نام دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس سے ظاہر سی بات ہے پورا یوروپ امریکہ سب مل کر زیلینسکی کو ہیرو بتانے کی کہانی رچ رہے ہیں وہی دوستو ایران پیچھے ہٹ گیا ہے روس کی مدد اب وہ نہیں کر رہا ہے اس بات کو امریکہ نے بھی مان لیا ہے امریکہ نے بیان جاری کر کے کہا ہے کہ اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں مل رہا ہے کہ ایران اپنی میزائل یا کسی طرح کے راکٹ رشیا کو دے رہا ہو اسی ریپورٹ میں آگے یہ بھی بتایا گیا ہے ایکسپرٹ کا دعوی یہ ہے کہ ایران پر انٹرناشنل لیول پر اتنا دباؤ ہے کہ وہ اب پیچھے ہٹ گیا ہے اور اوپر سے پوری دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ ایران کے اندر ہی اس وقت حالات بہت خراب ہیں وہی بات کریں یوکرین کی تو اسٹرن یوکرین میں گھائلوں سے اسپتال میں ملنے پہنچے زیلینسکی ملنے پہنچے زیلینسکی بلڈی پیکج ملے ہیں یعنی وہی پیکج جو کی یوکرین کے ویدیش منترالے میں یوکرین کی امبیسی میں الگ الگ جگہ دفتروں میں پہنچ رہے ہیں جس کے اندر جانوروں کے حصے پائے جا رہے ہیں جن دیشوں میں آنسٹریہ دینمارک اسپین اٹلی کزاکستان نیدرلینڈ ویٹسین پولین پورتگال رومانیا امریکہ ہنگری فرانس کروٹیا چیک ریپبلک یہ سبھی وہ دیش ہیں جہاں پر یوکرین کی امبیسیز میں ایسے باڈی پارٹس مل رہے ہیں جانوروں کے پیکٹ کے اندر وہی دوستو روس کے اندر پرماڑو بومبر اس کا اڑایا گیا یوکرین کے دوارہ اور روس کے اندر اب لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور اس بات کو دیکھ کر رشیہ اپنی الگ ہی تیاریوں میں لگا ہوا ہے رشیہ نے بھلے ہی حملے کم کر دیے ہیں لیکن رشیہ کا شانت ہونا خطرناک مانا جا رہا ہے اس سے پہلے رشیہ کچھ کرے امریکہ پہلے ہی تھر تھر کام پر آیا ہے اور صفائی دے دی ہے اس نے جہاں روس کو صفائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کے دیش کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں اس میں امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے امریکہ کا کوئی رول نہیں ہے اور ہم نے یوکرین کو ایسے ابھی تک کوئی ہتیار نہیں دیے ہیں جو آپ کے اندر تک یعنی روس کے اندر تک وہ حملہ کر سکے وہیں یوکرین کے بیکمت کے علاقے میں روس نے گھا تک حملے کر کے تباہی مچائی ہے ادھر دوستو ملاد امر پوتین نے صاف کر دیا ہے کہ یہ جنگ کافی لمبی چلے گی دو اہم مددہ انہوں نے کلیر کر دیا ہے کہ اس جنگ میں ہمیں نئے سینکوں کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس بہت اچھی ماترہ مسائنک ہے اور جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس جنگ میں ہمیں نیوکلئر کی ضرورت نہیں پڑے گی پرمانو بم کی ضرورت نہیں پڑے گی وہاں دوستو یوروپ اے یونین نے رمضان کا دیروف پر پابندیاں لگا دی ہیں بلیک لسٹ کر دیا ہے کیونکہ جو کچھ بھی یوکرین میں تغلہ نقصان ہوا ہے الزامن کے اوپر ہے کی ویلہ دمیر پوتین کا یہی رائٹ ہینڈ ہے ساری انہی کی پلاننگ ہے وہاں دوستو کیو یوکرین کی راجدھانی میں پارکنگ لوٹ کے ایریا میں خطرناک آگ لگی ہے آگ کی وجہ نہیں پتا لیکن آپ کے سامنے تصویر رکھوں گا دوستو اس کے علاوہ رشیا نے یوکرین پر ملٹیپل راکٹ لانچر سے حملے کیے ہیں موسیقی اس کے علاوہ روس نے ادھیکارک طور پر اپنے فائٹر جیٹس کی ویڈیو جاری کری ہے موسیقی 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 آج کے وار اپ ڈیٹ میں ابھی کے لیے اتنا ہی اس پوری ریپورٹ پر اپنی رائے کومنٹ میں ضرور لکھئے گا اس ریپورٹ کو شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھی میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی جہن موسیقی 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 موسیقی